سبسکرائب کیجئے پیٹن ویڈ کیر چینل کو ویٹنری ایڈرس ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے اور یہ جنرلی فرینڈز کا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ڈوگ ویڈراز کافی ڈیز میں ہو جاتا ہے تو اس کی روگ پر تیرو تک چھمتا ہوتی ہے ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی ڈکریج ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور ہیری ڈیٹری بھی ہے یعنی پیرنٹ سے اپ سپرنگ میں پہنچ سکتی ہے اور ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ یہ اس کا ٹرانس میسن ریسے سے اوٹوزومل بھی ہے تو آگے ہم بات کرتے ہیں یہ دو پرکار کی ہوتی ہے لوکلائز ڈیمو ڈیکوسیس اور جنرلائز ڈیمو ڈیکوسیس تو لوکلائز ڈیمو ڈیکوسیس ہوتی ہے وہ تین سے چھے منت کے پپیز میں بسکلی پائی جاتی ہے اس کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ اس کے فیس کے چاروں طرف پیچس بن جائیں گے خاز کی پرکار کے پیچس بن جائیں گے آئی لیڈ کے چاروں طرف اور ہائپر پیگمنٹیسن ہو جاتا ہے یعنی اسکین جو ہے وہ فول جاتی ہے اس کی تکنگ ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہے پیگمنٹ جمع ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ پپیز میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیوریبل ہے اور چھے سے آٹھ ویک میں ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں تو ہم اب دیکھتے ہیں جنرلائز ڈیموڈی کوسس یہ اولڈ ایج کے ڈوگس میں ہوتی ہے اس میں بال جھڑنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں بلکل اور ایریتھیما یعنی اسکین ریڈ پرکار کی ہو جاتی ہے اسکین میں پیگمنٹیسن بھرنا چالو ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پائیوڈرما ہو جاتا ہے پائیوڈرما ایک کنڈیسن ہے جو کی سیکنڈری انفیکشن کے کارن ہوتی ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے ہونے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں چھالے پرکار کے تو اس کو ہمپائیوڈرما بولتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈائیگنوز کیسے کریں تو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آپ کلینیکل سائن دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ کنڈیسن میں سگار دیکھ سکتے ہیں سگار سے پائی جاتے ہیں اسکین میں اسکینی سکریپنگ میں وہ دیکھ سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ بالوں کو کاٹ دیں اچھی طرح اور انٹی سیپٹک سولوشن جیسے سیولون یا پھر ڈیٹول سے آپ سنان کرائیں پھر اس کے بعد آپ بروڈ اسپیکٹر انٹیپائٹک آپ کا انجیکشن دیں اور انٹی اسٹامین ڈرکس بھی چلائیں فین آرگن یا پھر ایویل وغیرہ اور اس کے بعد آپ بنجائن بنجویٹ گاما بی ایچ سی بھی آپ جرور لگائیں اور ایک چیز کا دھیان رکھیں آپ کو اسٹرویڈ بلکل نہیں دینے کیونکہ اس کنڈیشن میں پہلے ہی ڈپریشن میں یعنی سپریس وار رہتا ہے مارا پیٹ وغیرہ تو آپ اسٹرویڈ مد دیں کیونکہ وہ اس کو ڈپریس کر دے گا تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور اور آپ بالوں کو کاٹ کر پیپی پول سیمپول لگاتے رہے اور اس کے بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوائی بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا پیٹ کمجور ہو رہا ہے تو آپ اس کو فلوڈ تریفی وغیرہ چلوا سکتے ہیں کمپلیکس کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں تو پھر اینٹس آج کی ویڈیو میں پس اتنا ہی اگر آپ کو کوئی کوئی وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے جرور پوچھ سکتے ہیں ہم سے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اگر آپ ویڈیو پسند نہیں آئے ہو تو ڈس لائک کریں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھتے رہیں تینکیو تینکیو